ہم آج ہم جو ٹائپ پارڈ انسٹیٹ منیجمنٹ کی ڈیٹس کارل کوکیز کو کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کو کس طرح ڈیفرنٹ پیجز کے اندر اس کو ایکسس کیا جاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آج ٹھیک ہے جی میں نے ایک پروجیکٹ جو بنا ما تھا لاسٹ ٹائم ایک اسی کو یوز کرتے ہیں ایڈ نیو ویب فارم اس ویب کا نام دے دیتا ہوں جی کوکیز ایکزیمپل ٹھیک ہے جی میں نے ایک پیج بنا لیا اب اس پیج کے پیلوڑ والے میتھڈ کے اندر میں کوکیز کو انیشیلائز کروانے لگا ہوں set کرنے لگا ہوں لائک میں کہتا ہوں جی response.cookies اس کے اندر میں نے دے دیا جی id equal to 1 sorry .value ٹھیک ہے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ string فارم ہونے چاہیے 1 ٹھیک ہے response.cookies name .value equal to name start on asif ٹھیک ہے تو یہ کہہ کر دیا میں نے یہاں پہ cookies کو set کر دیا اس پیج کے اندر ٹھیک ہے اب میں کہا تو اسی پیج کے اندر بھی use کر سکتے ہیں for example میں اسی پیج کے اندر ایک button بناتا ہوں اور اس کے اندر use کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں ایک label بنا لاتا ہوں جس کے اندر values کو show کروانا ہے ٹھیک ہے اس کا نام نہیں دے رہو جی ptn view cookie اور اس کا ٹھیک ہے view cookie value on click ایک ایک event generate ہوگا اور label کے اندر بھی text نہیں چاہیے کیونکہ text server site سے populate ہوگا تو اس کو میں text یہاں سے remove کر رہا ہوں اور label میں کرتا ہوں lbl view cookie value ٹھیک ہے اب یہ کیا ہو گیا ہے آپ کے پاس ایک cookies کو manage کرنے کا setup بن گیا ہے اب یہاں بھی کیا ہو گیا values کو set کیا جا رہے ہیں cookies کے اندر اور اس button click کے اندر میں اس کو get کر کے label کرنے شکر رہا ہوں گا lbl view to.text equal to request.cookies ٹھیک ہے set جو کریں گے value وہ آپ response.cookies کریں گے اور جو get کریں گے value cookies میں سے request.cookies کریں گے ٹھیک ہے dot value ٹھیک ہے space اور request.cookies اور یہاں پہ name dot value اب کیا ہوا کہ اس لیبل کے اندر id جو میں set کرائی تھی 1 اور اس کو شو کر آ دے گا ٹھیک ہے میں cookies example.aspx کو run کرتا ہوں اور view on browser کرتا ہوں تو دیکھتے ہی کہ ہمارے پاس کیا شہر ہے ٹھیک ہے میں کیا تو view cookie value click کیا میں نے تو یہ دیکھیں جو cookies کے اندر value پڑی ہوگی ہمارے پر display ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے within one page میں نے یہ کہا تھا کہ cookies جو ہیں تمام pages کے اندر accessible ہوتی ہیں جو آپ کی website کی ہیں ٹھیک ہے یہ cookies آپ کے browser کے اندر set ہو جاتی ہیں پھر وہاں سے get کی جاتی ہیں for example میں ایک اور page بناتا ہوں add web form ٹھیک ہے جی اس کا نام دیکھتے ہیں get cookie value اس is a web form اب اس پیج پہ جائیں گے تو اس پیج پہ جو سب سے پہلے method چلے گے let's card page underscore load ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک label ہم generate کر لیتے ہیں label id lbl cookie value run at server ٹھیک ہے اس پیج پہ اس پیج پہ میں نے label کو get کیا lbl value dot text ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں نے کہہ کیا request dot cookie اور یہاں پہ id dot value space پیچ میں دی request dot cookie name dot value ٹھیک ہے اب کیا ہو گیا اب یہ next page پہ جائے گا اس کے اندر value کو initialize کرے گا for example میں یہاں پہ جب ہم btn view cookie کر رہا ہوں اور اس button click پہ جا رہا ہے تو میں اس ہی button کے اندر next page کا link دے دیتا ہوں response dot redirect ٹھیک ہے response dot redirect شیئر کے کرتا ہے within one page to another page اگر جانا ہو تو آپ یہ ala method use کرتے ہیں response dot redirect ٹھیک ہے بٹن کلک ہو گا یہاں پہ اس پیج پہ رکے گا نہیں next page پہ چلا جائے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی example کیسے چلتی ہیں ien decade get cookie value اس پر click کروں گا ابھی دیکھیں آپ کے پاس url پہ value وہ کیا رہا ہے cookie example dot expx ٹھیک ہے اس کو click کیا میں نے دیکھیں کہ دوسرے page پہ آئے get cookie value dot expx اور اس کا اندرہ one اور امرانہ سے مدرہا ہے تو اسی طرح自ون جتنے پیجز آپ مرزی بنا لیں ایک دفعہ آپ نے ویلی کو سیٹ کر دیا ہے جس مرزی پیج کو آپ اوپن کریں وہاں پہ آپ اس کو رن کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یوز کر سکتے ہیں کوکیز کو آپ کی ویب سائٹ کے اندر تو یہ ایک کوکیز کی ایزیمپل تھی کہ کیسے ہاو ٹو گیٹ دی کوکیز ہاو ٹو سیٹ دی کوکیز ایس پی ڈاٹ نیٹ ٹھیک ہے ہاو ٹو ایکسس دی کوکیز ایس پی ڈاٹ نیٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کوکیز کا سیشن تھا وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں see you in the next video